بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے چارٹ پاپڑی چارٹ پاپڑی آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں پروفیشنلی تاکہ یہ خراب نہ ہو اور کس طرح سے یہ بنے کرسپی آپ کو پوری ڈیٹیل سے ویڈیو میں بتایا جائے گا تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ والی بہت ہی کرسپی پاپڑی اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک مکسنگ بول اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کے کالا زیرہ ثابت اور ایک چوتھائی چمچ ون فورت ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے نمک اور دو ٹیبل سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے گھی آپ نے گھی ڈالنا ہے اوائل آپ اگر نہ ڈالیں تو وہ بیسٹ رہے گا اور یہاں پہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ہاف کپ پانی اور اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے نمک کالا زیرہ اور اس میں گھی ڈالا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے آل پرپس فلار یعنی کہ میدہ ٹھیک ہے میدہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہاف کے جی ٹھیک ہے اور میدہ ہی آپ یوز کریں گے اس کے جگہ پہ آپ آٹا یا وائٹ آٹا یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو میدہ ہم نے ڈال دیا ہے اور میدہ ڈالنے کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھئے مکسنگ کے بعد اس میں اب ہم ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے پہلے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو گھٹلیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ نہ بنیں اور اس کے بعد اب یہ جو سپیچولا ہے جسے ہم نے مکس کیا ہے اس کو ہم سائیڈ پر ہٹائیں گے اور یہ جو ڈو ہے اسے ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے اب ہاتھوں سے تیار کرنا ہے اور ایک بہت ہی ڈو ہم نے تیار کرنی ہے مگر یہاں پہ جو ڈو ہے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی ہارڈ ہے اس کو آپ نے زیادہ پتلا نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اب آپ نے اس کے اوپر لگا کے آئل اس کو آپ نے سٹے دینا ہے صرف دس منٹ کے لیے کیونکہ آج کل جو موسم ہے اس میں دس منٹ ہی کافی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ سردی ہو تو پھر آپ کو اسے کوئی ایک آدھ گھنٹے کے لیے سٹے دینا پڑتا ہے آج کل دس منٹ ہی کافی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھئے یہاں پہ جسٹ ہم نے دس منٹ کے لیے اپنی ڈو کو سٹے دیا ہے اور اب یہاں پہ اس کو ہم نے نکالنا ہے بال سے باہر تو جو ہماری ڈو ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو سٹے مل گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب ہم نے اس کے جو بالز ہیں جو پیڑے ہیں چار سے پانچ وہ ہم نے تیار کر لینے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیا کریں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز اور ہمارا چینل کیسا لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کے جو بالز ہیں کچھ بڑے کچھ چھوٹے بنا کر رکھ لینے ہیں ٹھیک ہے تین میں نے چھوٹے سائز کے بال پیڑے بنا لیے ہیں اور دو بڑے سائز کے اور ہم جو ہمارا ٹوبل ہے اسے سائٹ پہ ہٹائیں گے اور یہ دیکھئے جو ہمارے پیڑے ہیں ان کو اب ہم نے ڈالنا ہے ایک پلیٹ کے اندر اب یہاں پہ ہماری ڈو کا کام پیڑوں کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب سب سے بڑے والا جو ہم نے پیڑا لیا ہے اس کو اب ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر اس طرح سے آئل لگانا ہے اس کے اوپر آپ نے بالکل بھی میدہ آٹا ڈسٹنگ نہیں کرنی آٹا لگائیں گے تو وہ پھر جب آپ اس کو پاپڑی کو بنائیں گے تو وہ پھر کرسپی نہیں بنے گی اس کے اوپر ایک آٹے کی لیے راجائے گی اور وہ بالکل روٹی والی لک دے گی تو اس لیے آپ نے اس کے اوپر جسٹ ہلکا ہلکا آئل لگانا ہے اور آپ نے پھر اس کو یوں اس کو بیل لینا ہے ٹھیک ہے تو کافی بڑے سائز کا آپ نے اس طرح سے روٹی کی طرح اس کو بیلنا ہے بہت ہی پتلا باریک سا ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھئے یہ ہے میرے پاس ایک گلاس گلاس آپ کو میں نے اس لیے دکھایا ہے کہ گھر پہ ہر کسی کے کٹنگ نہیں ہوتا کٹنگ کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ گلاس لے کے اس طرح سے اس کی جو کٹنگ ہے وہ کر سکتے ہیں اگر جگہ تھوڑی ہے تو آپ اس طرح سے کسی بھی من سالے والی ڈی بی کا ڈھکن لے کے تو آپ اس طرح سے چھوٹے ڈھکن سے بھی اس طرح سے اس کے جو سلائس ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے ساری کٹنگ کر لی ہے اور اب یہ جو ویسٹیج ہے اس کو ہم سائیڈ پہ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ چیز ضائع نہیں ہوگی اس کا ہم دوبارہ سے پیڑا بنا کے اس کی روٹی بیل کے اس کے بھی اس طرح سے ہم سلائس تیار کر لیں گے تو یہ دیکھئے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح سے ان کے اندر اس طرح سے سراخ کرنے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس طرح سے سراخ نہیں کیے تو یہ پوڑی کی بجائے گل گپے بن جائیں گے اور اب ہم نے کڑائی میں ڈالنا ہے آئل ان کو ڈیپ فرائی کرنے کے لیے آئل ڈال دیا ہے فلیم آن ہے اور یہ دیکھئے آئل جو ہے ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے گرم ہے اور بہت آپ نے گرم نہیں کرنا یہ دیکھئے اس طرح سے جب آپ نے اس کے اندر پاپڑی کو ڈالنا ہے تو آئل میں اس طرح سے بابلز نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے بلکل آپ نے نورمل سا آئل گرم کرنا ہے جس طرح سے ہم پکوڑے کا آئل گرم کرتے ہیں اتنا زیادہ نہیں کرنا جسٹ تھوڑا سا ٹھیک ہے اور چار سے پانچ منٹ تک آپ نے ان کو اس طرح سے پکنے دینا ہے سلو فلیم کے اوپر جتنا یہ اندر تک پاپڑی پکے گی اتنی ہی زیادہ یہ کرسپی بنے گی ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے تو بلکل اس طرح سے پاپڑی ہونی چاہیے اگر آپ نے اس کے اندر سراخ نہیں کیے تو پھر یہ گولگپے بن جائیں گے تو اس طرح سے اس کا کلر ہونا چاہیے اور یہ دیکھئے اب یہاں پہ میں نے کافی سارے ڈال دیئے تھے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ اس کو آسانی سے منیج کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ڈال کے ان کو پلٹ کے پھر آپ نے ان کو چمچ سے ہلاتے جانا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی بلکل آپس میں نہیں چپکیں گے یہ والے سارے جتنی بھی پاپڑی ساپنے اس میں ڈالی ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ الحمدللہ ہماری جو دوسری بار ہم نے پاپڑی گا ڈالی ہیں وہ بھی تیار ہو چکی ہیں تو بہت ہی خوبصورت کرسپی اور نمک اور زیرہ بلکل پراپر ہے اس میں نہ کم نہ زیادہ ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ اب آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اب وہ ضروری نہیں کہ آپ گلاس کو لیں اور اس کے گولگل سلائس کریں آپ اس طرح سے روٹی بنائیں اس میں آپ دو کٹ لگائیں اور اس کے چار سلائس کر کے آپ اس طرح سے اس کو بڑے بڑے سائز میں بھی فرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے کیونکہ اس کا زیادہ آشو یہ نہیں ہم نے اس کو کس شیپ میں بنانا ہے آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کو تو ہم نے توڑ کے یوز کرنا ہے نا تو اس لیے آپ یہ چیز اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور گول گول اس کے سلائس کرنے ہے وہ جسٹ آپ کو میں نے ایک میتھڈ بتایا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں اور آپ اس طرح سے بھی کریں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ یہ سارا جو کام ہے گھر پہ خود کر سکیں ٹھیک ہے تو ساری دھیر ساری پاپڑیاں ہم نے تیار کر لی ہیں اور اس طرح سے ان کو میں پلیٹ میں لگا رہی ہوں یہ آپ دیکھئے تو یہ بڑے سائز کی پاپڑی ہے فائنلی تو ان کو ہم نے توڑ کے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کو کیا ٹینشن ہے کہ آپ اس کی شیب بناتے پھریں مگر سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے فلیم آپ نے سلو رکھنا ہے اور سلو فلیم پر پکنے دینا ہے اگر اندر سے کچھی رہی تو کرسپی نہیں ہوگی تو یہ دیکھئے اب آپ کو میں توڑ کے دکھاؤں یہ دیکھئے کتنی کرنچی ہے کتنی کرسپی ہے اور یہ دیکھئے کافی زور لگا کے اس کو توڑنا پڑا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ان کو تھنڈا ہونے کے بعد ایک آدھ گھنٹہ اس کو آپ نے روم ٹمپریچر پر پڑے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے ایک جار لینا ہے یہ میں نے ابھی نیا منگوایا ہے یہ پاپڑیز ڈالنے کے لیے آپ نے پاپڑی کو لینا ہے اور اس کو آپ نے توڑ کے جار میں ڈال کے رکھ لینا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آپ کی رکھیں رمضان و مبارک میں یوز کریں آم ڈیلی روٹین میں یوز کریں تو اس طرح سے آپ کی جو پروفیشنلی طریقے سے بننے والی پاپڑی ہے جو کہ کرسپی ہے کرنچی ہے اور بلکل بھی خراب نہیں ہوگی آپ اسے اس طرح سے بنائیے کھائیے انچوائے کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا ہیپی رہیے خوش رہیے ہیلدی رہیے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار اللہ حافظ بائے بائے